موسیقی دوستو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند غزلیں پیش کرنے جا رہا ہوں جن میں ایک عاشق اپنے عاشقی کے زمانے میں خود کو غم اور عذیت کی کڑی دھوپ میں محسوس کرتا ہے اور اپنی محبوک کا دیدار اس کے لیے ایک تھنڈی اور پرسکن چھاؤ کا مترادیف ہوتا ہے آئیے میرے ساتھ اسی احساس کو ایک شاعر کی خوبصورت الفاظ میں سماتھ فرمائیے تو شاعر یوں فرماتے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا عشق میں انسان اپنے حاصل اور لاحاصل کی کشم کشم میں بھٹکتا رہتا ہے اگر زندگی میں کسی چیز سے فرق پڑتا ہے تو وہ محبوب کے ہونے یا نہ ہونے پر پڑتا ہے تو شاہر اگلے مستر میں یوں فرماتے تم چلے جاؤگے تو سوچیں گے تم چلے جاؤگے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا ہم نے کیا پایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا دوستو تاریخ گواہ ہے کہ ہر عاشق اپنے محبوب کے حسن آدھا پر جات چھڑک دیتا ہے اور یہ عشق بھی کتنا عجیب مرز ہے جو ہر عاشق اپنی محبوب کی قربت کو دنیا کے ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی قیفیت سے ایک عاشق کے دل کی گہرہی سے یہ صدا آتی ہے آپ جن کے قریب ہوتے ہیں اوہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں جب طبیعت کسی پہ آتی ہے موت کے دن قریب ہوتے ہیں موت کے دن قریب ہوتے ہیں اوہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں مجھ سے ملنا پھر آپ کا ملنا آپ کس کو نصیب ہوتے ہیں اوہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں آپ عشق کرے اور ظلم نہ سہے ایسا ممکن ہی نہیں زخم کھا کر بھی مسکرہ دیتے ہیں یہ عاشقوں کی عادتیں بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں تو شاعر یوں فرماتے ہیں ظلم سہے کر جو اف نہیں کہتے ان کے دل بھی عجیب ہوتے ہیں ان کے دل بھی عجیب ہوتے ہیں اوہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ